نمازکار میں سمیت عوستی میرے ساتھ میرے سیوگی شاداب سندگی سواغت ہے آپ لوگوں کا پردان منتری نریندر مودی نے ابھی ابھی لوگ سبا میں کچھ دیر پہلے ہی اپنا اس سطر کا کہہ لیجئے پہلا بھاشن تھا اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپچارک طور پر اس لوگ سبا میں ان کا یہ آخری بھاشن تھا کیونکہ یہ لوگ سبا کا سطر ابھی دو دن کے بعد سماپت ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دیش چنانوی موڈ میں جانا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہی نئی سنسٹ کے ساتھ ہی نیا سطر ہوتا ہے مارچ میں تو ویسے بھی الیکشن اناؤنس ہو رہا ہے ہاتھ بار ہوتا ہے مارچ میں تو اسی لیے آج جب پردان منتری مودی لوگ سبا میں بات کر رہے تھے قریب سو منٹ لان کا بھاشن رہا اور وہ پوری طریقے سے چنانوی موڈ میں تھے مودی چنانوی موڈ میں تھے اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں شاداب کہ وہ لگاتار پہلی لائن سے لے گیا اور آخری لائن تک لگاتار وپخش کی ناکامیاں کونگویس کے شہسنکال کی ان کے فیلیرز نہرو تک پر انہوں نے سوال کھڑے ایک نکہ ہم سکتا ہوں تین یا چار بار نہرو کا ذکر کیا اور ان کی کھامیاں ان کی نیتیوں پر سوال کھڑے کیے اندرا گاندھی پر حملہ کیا بن محمد سنگھ کی سرکار پر حملہ کیا تو لگاتار اور ان پر راہل گاندھی کا پر حملہ کیا تو پورے چناوی موڈ میں تھے اور ایک طریقے سے بہت اگریسیو کہہ سکتے ہیں موڈ میں آ کر وہ بیٹنگ کر رہے تھے ایک جو خاص بات مجھے لگی اس چیز کو جس کو لگتا ہے کہ مجھے ہم کچھ اچھا ہے کہ شروعات وہی سے کرنی چاہیے انہوں نے آج اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو ایک ٹارگٹ دے دیا انہوں نے کہا دیا اب کی بار بی جے پی تین سو ستر پار اور این ڈی اے چار سو پار اور یہ بات انہوں نے جب کہیں تو شروع میں رام مندری کا ذکر کیا اور کہا کہ رام مندری کا باہر دیش میں چل رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس بار تو یہ دکھ رہا ہے کہ بی جے حالانکہ سمجھ جی بات میں تھوڑے سنجیدہ بھی ہوئے اور کہا کہ میں آکڑوں پر تو نہیں جاتا ہوں اور لیکن پھر مزاک مزاک میں کہا کہ ملکہ جن کھڑگے نے بھی یہ بات ڈی ایسے دینا چاہتے تھے دیش کی جنتہ کو اور جو بی جے پی کی کار کرتا ہے ان کو حالکہ اس میں جم کر ہنگامہ بھی ہوا آپ نے دیکھا ہوا تو جو اپوزیشن کے سانسد ہیں وہ لگاتار ہنگامہ کرتے رہے اور جب انہوں نے یہ چار سو والی بات کہی تو اس پر کافی کس کے ہنگامہ ہوا جو لوگ سبائی سپیکر ہیں وہ سانسدوں پر چک کرانے کوشش کرتے رہے تو یہ صدر میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ستہ پخش بولتا ہے تو اپوزیشن ہنگامہ کرتا ہے یا اپوزیشن کو ایسا کٹاکش کرتا ہے تو ستہ پخش کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں لیکن پردار منتری کے بھاشر پر تبکی نگاہیں لگی ہوئی تھی اور یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ان کا بھاشر ہوگا وہ کافی تیخہ بھاشر ہوگا اور اس میں انہوں نے دکھا انہوں نے اپنے بھاشر میں دکھایا بھی اور خاص بات یہ ہے کہ OBC کا مسئلہ بھی انہوں نے اٹھایا ابھی ابھی کرپوری ٹھاکر کو جو ہے بھارت رتم دیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سمجھ جی کہ یہ جو OBC کا ایشیو انہوں نے اٹھایا تو یہ راہل گانڈی بھی سوال کرتے ہیں کہ سرکار OBC کو لے کر گمبھیر نہیں ہے صرف تین OBC کے ادھکاری ہیں جو کہ پورا دیش چلا رہے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے ایک اپنی بات رکھی تو یہ OBC والا مدہ آپ کو کتنا مہتفول لگتا ہے دیکھ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اسی لئے کرپوری ٹھاکر کو بھارت دینے کا بات بی جے پی نے کیا وہ بی جے پی جو کرپوری ڈھاکر کو آج تک پوچھتی نہیں کی پتان مندری مودی نے اس ناریٹی کو چینج کرنے کی کوشش کی کرپوری ڈھاکر اتھی پیشرا وقت سے آتے تھے نائی سماعت سے آتے تھے اور اس سماعت کے کوئی ایمپورٹنس دے کر ایک کوشش کی پی یہ مودی نے یا بھارتی انتہ پارٹی نے کہ OBC ورکاپ میں ساتھ لے کر آیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وپکش نے اپنا پورا کا پورا کیمپین جاتی کا جنگرنہ کے اسپاس لے جا کر بی جے پی کو گھرنے کی کوشش کی سب سے پہلے نتیش کمار نے یہ بات اٹھائی تھی یہ الگ بات ہے کہ نتیش کمار ہاں بی جے پی کے ساتھ سے لے گئے اس کا رہاں ہالانکہ کانگرس کی کئی راجیوں نے اس کو لاغو کیا لیکن آپ نتیش بھاچ پارٹی تو OBC کا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے بی جے پی اس بات کو سمجھتی ہے تو بی جے پی نے کرپوری ڈھاکر کو دیا تو ایک طرف منڈل کو بھی آپ سمبودیت کر رہے ہیں اور کمنڈل کو بھی سمبودیت کر رہے ہیں تو بی جے پی اور نیند مدی اس کوشش میں ہے کہ ہندو تو آپ سماجک نیا ہے اس ایجنڈے پر چنانو کو آگے لے کے چلا جائے جس تکی بی جے پی کے لیے اور شاید اسی لیے اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ اس بار ان لوگ چار سو کے پار چلے جائیں گے حالانکہ میرا مند میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ بی جے پی ہندی پٹی میں لگ باگ پیک پر چل رہی ہے ایکسیپ یو پی جس میں سولہ سیٹے کم ہے اس کے پاس اگر وہ سولہ کی سولہ یعنی اسٹی کے اسٹی سیٹے بی جے پی جاتی ہے اس آئیوڈیا کی لہر میں تو بھی تین سو تین سے آپ تین سو بیس پر آئیں گے تو بھی تین سو ستر تین سو ستر کہاں سے ہو رہے ہیں کوئی اگزیکٹ نمبر دینے سے تھوڑا بچتے رہے ہیں لیکن آج تو دیا انہوں نے کہا کہ میں نمبر دینے سے بستا ہوں لیکن آج کہا کہ بی جے پی اس بار تین سو ستر آ جائے گی اور انڈیا چار سو کے پاس سلا جائے گا بڑا کٹیگوری کا لکہ سٹیٹمنٹ مطلب یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ تین سو ستر کہاں سے آئیں گے کہاں سے بی جے پی اور مضبوط ہو جائے گی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو نیتیش کمار ہی ٹوٹے ہیں انڈیا رائن سے کیا کچھ اور سیوگی ٹوٹ سکتے ہیں کیا مہراشت جہاں پر شرط وار ہے کیا یہ بھی رہول گاندی سے ہے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ مہراشت میں اس کی سنبھاؤنا کم ہے کیونکہ وہاں پر جو مہا وکاس اگھاڑی ہے اس کی میٹنگ چل رہی ہے اور دو دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی سیٹو کو لگر باتچیت چل رہی ہے جو دوسرے سہیوں کی دل ہیں جے ایم جے ایم ایم نے بھی آج جھٹکا لگا ممتاب اینر جی جا نہیں سکتی اکھیلیش آ نہیں سکتے مہاواتی نے اعلان کیا ہے وہ اکیلے الیکشن لڑیں گی وہ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گی تو کوئی نیا ساجیدار تو ایسا لگتا ہے نہیں کہ بی جے پی کے ساتھ جڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو انڈیا الائنس ہے اس میں جو مدھے دکھ رہا ہے اس کا فائدہ ضرور بھاجپا کو ملے گا اس لئے شاید پردان نصریت نے confident آج دکھائی دیئے نمبر بتانے لگے ایک سوال اور بھی انہوں نے اٹھایا آج اپنے اس میں پریوارباد خاص طور پر کانگریس پر ان کا فوکس رہا کہ کانگریس پریوارباد کو بڑھاوا دیتی ہے حالانکہ دیکھیں پریوارباد کی جو بیماری ہے وہ سبھی راجنٹک دلوں میں ہے آپ سماجبادی پارٹی کو دیکھیں مولائم سنگھ یاد ہو انہوں نے دو باتیں بڑک بھاجپا میں بھی پریوارباد ہے شاداب انہوں نے کہا میرے ہمارے لئے پریوارباد کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ پارٹی جس کا اجھیک پریوار ایک ہی پریوار کے لوگ تیہ کرتے ہو اس پارٹی میں کیا ہوگا ایک ہی پریوار کے لوگوں کے دوارہ وہ پارٹی چلائی جاتی ہو انہوں نے نام لیا کہ راجنات سنگھ امیر شاہ پریوارباد کے نہیں ان کی کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے انہوں نے نام نہیں لیا رجیڈی کا کانگریس کا پر انہوں کا اشارہ صاحب تھا جو پارٹیاں ایک ہی پریوار کے بیکتی کے آدھار پر چلتی ہیں اسی پریوار کے لوگ اس پارٹی کو آگے بڑھاتے ہیں وہی اس پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں ان پارٹیوں کو پریوار بادی پارٹیاں کرتے ہیں اسی لئے ہم نے اکھلیش یادو یا لالو یادو یا جو اس طرح دل ہیں ان پر سوال کھڑے کیے کیونکہ ان کے گنجائش نہیں ہوتی ہے کسی اور کے لئے حالانکہ دیکھیں کانگریس نے اس بار بلکار کو بنایا ہے کانگریس کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے آج سے نہیں آج سے دو سال پہلے آج سال پہلے جب ایجے پی نے پہلی دن سے پریوار بادی پر حملہ کرنا پرائی میسرم مدی نے شروع کیا تھا راہل گاندی نے اسی لئے انیس کا چناہو ہارنے کے بعد سب چیز اپنے اوپر لیا اور اسطیفہ دی دیا چناہو جب ہارے بھرپور طریقے سے چاہتے رہے کہ کوئی اور ادھیاک شاکر بن جارے گی کانگریس پارٹی کی مجبوری ہے کانگریس پارٹی کی ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ ان کے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ان کے لئے پارٹی کو اگر کوئی بائنڈ کر کے رکھ سکتا ہے گلو کی طرح کام کر سکتا ہے تو گاندی پریوار ہے اس کے بغیر وہ رہی نہیں سکتے ورنہا تو کتنے نام تھے گہلو صاحب کو بنایا ہے گہلو صاحب چھوڑ کے چلے گئے کھڑگے صاحب بھی مجبوری میں بنے کیا کھڑگے صاحب ہی اصلی نیتا ہے کیا کھڑگے صاحب کے ملنے کے لیے تاتہ لگا ہوتا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے راحول گاندی کے کمرے کے باہر زیادہ سانسد ہوتے ہیں جب وہ سانسد میں ہوتے ہیں یا کھڑگے صاحب سے ملنے کے لیے جی بلکل دیکھیں کانگریس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گاندی پریوار جو ہے وہ دھوری ہے اگر گاندی پریوار ہٹ جائے گا تو کانگریس پارٹی بکھر جائے گی کانگریس تو تب بھی پریوار بات کی نام پر کھڑگے کو آگے کر کے کم سے کم جو آپ کہہ سکتے ہیں دکھانے کو جو ہوتا کم سے کم ان دلوں میں کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے کانگریس یا بی جے پی میں ہو سکتی ہے کانگریس میں بھی ایک پریوک کیا ہے حالانکہ وہ پریوک کتنا سفل رہا ہے اس کو آپ ابھی بتائی نہیں میرا سب اتنا کہنا ہے بی جے پی کا یہ جو پچھ ہے پریوار بات والا اور انہوں نے بڑا اچھے سے کہا پی ام مودی نے کہ یہ جو پریوار سے پریوار میں چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں یہ لوگتندر کے لیے خطرہ ہے اور واقعی میں سوچی اگر کوئی کارے کرتا ہے کانگریس پارٹی کا معافی کریں کانگریس نہیں سماج وادی کا سماج وادی کا یا RJD کا کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کل جا کے میں بھی پارٹی کا جکش بن سکتا ہوں یہ چیز تو سب جانتے ہیں کہ تیجسوی ہوں گے تیجسوی کا تیجسوی کا بچہ ہوگا یا ہنگے فائبلی سے کوئی ہوگا جب تک اس چیز کوئی پارٹیاں توڑیں گی نہیں ان کو خود کو توڑنا پڑے گا ان پریواروں کو جو ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اکھلے شادر جیسے لوگ ہوگئے تیجسوی جیسے لوگ ہوگئے یہ ینگ لوگ ہیں یہ اس دیش کی موڑ کو سمجھتے ہیں ان کو آگے آگے اپنی پارٹی کو پریوار بات کی چنگمو سے نکالا پڑے گا جیسے راحل گاندی نے ایک بولٹسٹیپ لیا ہے کم سے کم کھڑکے کو وہاں بنا دیا ہے اب یہ باقیوں پر ذمہ داری ہے جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ راشتی ادھکش اپنے پاس رکتی ہیں پردیش ادھک دے دیتی ہیں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے ذکر بھی کیا شروعات پر کہ نہرو پہ بہت حملہ کیا تو کچھ چیزیں جو آپ کوٹ کرنا چاہے بتانا چاہے جو پرائی میریسٹر نے نہرو جی کو لے گیا ان کی نیچوں کو لے گا سوال کھڑے کیوں نہرو جی پر ان کا جو اٹیک تھا آپ کو یاد ہوں کہ بھاچپا کے لوگ کشمیر مسئلے کو ذمہ دارتے ہیں جو کشمیر مسئلہ بگڑا اس کے لئے ذمہ دارتے ہیں اس کے لئے جو تمام مددے ہیں ان کو مدار ٹھراتے ہیں اندرا گانڈی کو اٹیک کرتے ہیں تو جو جو جواہر لان نہرو ان کو مرے ہوئے بہت زیادہ سمیں ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں آج بھی ریلیونٹ ہے نہرو کیوں بار بار نہرو کی بات ہوتی کیا یہ مددہ آج بھی آپ کو لگتا ہے ریلیونٹ ہے جنتہ پر اس کا اثر جاتا ہے نہرو گانڈی پریوار پریوار بات کی تھیوری ہے اس پر نہرو جی پر حملہ کر کے ان کو فٹ کرتے ہیں آپ جتنے بار بھی دیکھیں گے کانگریس پر حملہ کر رہے ہوں گے بی جے پی کے لوگ تو نہرو راجیب گانڈی اندرا گانڈی سونیا گانڈی راحول گانڈی ان کے نام لیتے ہیں اس میں لال پاندو شاستری کو چھوڑ دیتے ہیں نقسمہ راو کو چھوڑ دیتے ہیں جو یہ جو بہت پرزار مدیر ہے تو یہ ایک طریقے سے ان کے رنیتی ہے کہ پورا کا پورا یہ چین ہے ان کو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں آج ایک اور چیز وہ نہرو کو لے کے انہوں نے کی کہ نہرو جی نے اپنے لال کیلے سے دیئے بھاشر میں کسی انڈیپینڈنس جیپ پر اس کا آڈیو بھاکتہ ریلیز کیا گیا ہے وہ آڈیو بھی آج بائرل ہو رہا ہے کہ نہرو جی نے کہا تھا کہ ہندوستانی جو ہوتے وہ سماؤ سے آلسی ہوتے ہیں آلسی ہوتے ہیں وہ چین کی طرح یوروپ کی طرح امریکنز کی طرح مہنتی نہیں ہوتے اور اکل مند نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ وہ نہرو جی نے خود کہا کہ بھاڑتی ہیں جو ہے وہ آلسی ہیں اور ملکہ کم اکل کا شبد وہ نہرو جی کی اس میں نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا کہ ہندوستانی جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کرتے ہیں ہاں پر ہاں دھرے بیٹھ جاتے تھگ جاتے ہیں یہ وہ لیکن جب یہ بات دانمدری بودھی آج کر رہے تھے نہرو کو کوٹ کرتے ہوئے تو نہرو جی نے یہ بات کم سے کم ستر سال پہلے بولی ہوگی ساٹھ سال پہلے بولی ہوگی آج کی دارک میں نہیں بولی ہے تب کہ ہندوستان میں اور آج کی ہندوستان میں زمین آسمان کا انتر ہے تب ہم آزادی سے نکل کر آئے تھے تب ہماری ہماری ایک ایک ڈیفرنڈ مانسکتہ تھی آج کی یہ جو طاقت ہے آج کی ہندوستان کے پاس لوگ کیوں آئی ہے کیونکہ ہندوستان کا یوہ جو ہے چاہے ہم سے یہ جنریشن جو ہے جو بیس پچیس سال کے ہیں وہ دنیا بھر میں نوکریہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں ان کی پہچان بن گئی ہے تو آج کی دارک میں جب ہندوستان ہی اتنا طاقتور ہو گیا ہے ہندوستان کی پاسپورٹ طاقتور ہو رہا ہے ہندوستان کی کرنسی دیرے دیرے مضبوط ہو رہی ہے ہندوستان کو دو دیشوں کو ملانے والا دیش کی طور پر دیکھا جاتا ہے چاہے وہ چین اور امریکہ کی بیش کی بات ہو یا روس اور امریکہ کی بیش کی بات ہو ان پرستیتیوں میں آج کی تاریخ میں ہندوستان کی طاقت بڑی ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تلنا تھی وہ غلط تھی پر ہاں نیرو جی نے اگر ایسا کہا تھا اُن زمانے میں جو کی آوڈیو ہوئے ہے تو واقعی میں آشار شکیت کرنے والے 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 جو کہا انہوں نے ایسا اس کے کانٹیکس سے ہم کو جیکھنا پڑے گا جی بالکل بہت 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 بہ موسیقی 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 یہ ایک بڑا مددہ ہے یہ ایک بڑا ویلٹ سوال اپوزیشن پوچھتا ہے ایسے ہی بنگال میں آپ نے ٹی ایم سی کے نتاؤں کے گھروں میں دیکھا کیش پکڑتے ہوئے تو جب اس طرح کے کیش دکھائی دے رہے کیمروں کے سامنے تو جنتہ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ لوگ کرپشن کر رہے تھے ہی سیٹھے ان کو پکڑا گیا پی ایم نے کہا کہ ایک لاکھ کروڑ روپے اینڈی نے ریکوور کیا ہندس سال پر ایک لاکھ کروڑ روپے کیش بہت بڑی ریکوور اماؤنٹ ہوتا ہے ہاں لیکن یہ سوال یہ اٹھا ہے کسی اپوزیشن کیاں سے کیوں ریکوور ہو رہے ہیں یا جو لوگ بھاجپا کے ساتھ چلے گئے ان کے ہاتھ سے کیوں نہیں ریکوور ہو رہے ہیں ایسا اپوزیشن سوال اٹھاتا ہے سمجھ جی ایک انہوں نے اور بھی کہا کہ کانگریس پر انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی چال بڑی دھیمی ہے بہت سست دستاز پر کانگریس کام کرتی ہے سرکار تیزی سے کام کرتی ہے تو یہ جو انہوں نے کمپیریزن کیا سستی اور تیزی کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سنچھے جب وہ شروع کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بھاشن شروع کیا تو پہلی لائن میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے محنت کی بہت اچھا کیا میں پراتھنا کروں گا پراتھنا ہے کچھ شبتے استعمال کے اور کہا کہ آپ لوگ اس سے اور اوپر جائیں اور اگیو آج جب ہم لوگ آئے سرکار کو گھرنے کے لیے تیاری نہیں کر پا رہا وہ جس طرح کی مددوں کو گھرتا ہے سرکار کو جیسے فر ایکزامپل ایکنومی کی بات رہنے کی کہ اگر دیش کی ارتفرستہ ٹاپ تھری میں آنے والی ہے یا پانچ کروٹ ریلین کے اسپاس آ رہی ہے تو اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے سرکار کی تاریخ بلی نہ کریں پر بھارت کی پرکتی ہو رہی ہے بھارت کا رہی میں آپ کو بات کرنا چاہیے پر اس پر وپرش کہتا ہے کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں انہوں نے گناہ کی کوشش کی جو بھی اچھا کام کرنے جاؤ تو یہ کینسل کر دیتے ہیں کینسل کلچر کینسل کلچر کا سامنے کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کینسل وہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے کوٹ کہا ایک بات اور بھی کہا ہے کہ اندیا الائنس کا الائنمنٹ بگڑ گیا ہے الائنمنٹ بگڑ گیا ہے اور ہمارے خلاف الائنس نہیں بن پارا راہل گاندھی کا نام یہ بغیر کہا کہ موٹر میکنک کا کام سکھ رہے ہیں کیونکہ وہ گئے تھے موٹر میکنک کے پاس آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو میں تو وہ الائنمنٹ بھی کھل گیا ہے آج تو راہل گاندھی جو ہے وہ کوئلے کے بورے رکھ کے جو جھارکن میں لوگ کام کرتے وہ سائیکل چلا رہے ہیں تو راہل گاندھی بھی یادرہ اپنی نکال رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ بھائی زاہر سے بات ہے کہ پدھان منطری اٹیک کریں گے راہل گاندھی نے آج بھی وہاں پہ بھارا اپنی بھارا جوڑے یادرہ جو بھاشن تھی ہمیں سن رہا تھا اس کو اس میں انہوں نے بی جے پی پر سیدھے پی ایم موڈی پر حملہ کیا ہے جاتی کا جنگرنا کو لے کریں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر چار جو انہوں نے بی جے پی جو کہتی ہے کہ چار اسطح پر لیا ہے یہ چار اسطح میں ان کو مضبوط کرنے کے ضرورات ہے لیکن راہل گاندھی نے کہا کہ پی ایم جانبوچ کر اب جاتی کی بات نہیں کرتے کیونکہ جب جاتی کی بات ہوگی جاتی اپنا ادھکار مانگیں گی اور تو پی ایم کو لگتا ہے انہوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے جبکہ وہ خود او بی سی ہیں یہ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ خود او بی سی اور او بی سی کو ادھکار دینا نہیں چاہتے ہیں ان کو آرکشن دینا نہیں چاہتے ہیں تو جاتی کا جنگرنا بھی آتا ہے بہت سر رہی ہے دونوں طرف سے یہ بلکل اور یہ مدہ تو اس چناؤں میں رہے گا پردان منتری نریند موڈی نے یہ بھی کہا کہ جس نئی سنسد میں راشپتی جی نے سمبودھت کیا ہم نے سمبودھت کیا تو اس پہ سوال کھڑے کیا تھا پوزیشن نے ادھر رنجن چودری نے راہل گاندھی نے کہ بڑا سرکار کا پیسہ ویسٹ ہو گیا اس نئی سنسد کو بنانے میں لیکن آج وہ نئی سنسد سے پہلی بار سمبودھت کر رہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن آج پردان منتری نے اس لیے اٹھایا کہ پردان منتری کا بھاشر تو نئی سنسد میں کئی بار ہو چکا ہے راشپتی کا بھاشر پہلی بار ہوا تھا اس پر چرچہ ہو رہے تھے اس چرچہ پہ ان کا جوابت ہو پہلی بار تھا کیونکہ پہلی بار بھاشر ہو رہا نئی سنسد میں انہوں نے سنگول کا ذکر بھی کیا شروعات انہوں نے کی جب ہم لوگ آ رہے تھے اس نئی سنسد میں آگے آگے سنگول چل رہا تھا اور سنگول کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ دیش کتنا صحیح دشاہ میں جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی یہ جو سنگول کی پوری کہانی ہے دراصل دکشن بھارت کی اپنے آرڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے ہے اور بی جے پی ہم سب جانتے ہیں کہ دکشن میں پوری کوشش کر رہی کہ اس کا ازبار ووٹ پرتیشت بڑھے اور بی جے پی کا جو ٹارگٹ ہے اس بار کی پچاس فیصد سے ادھیک ووٹ لے کر آنا ہے تین سو ستر کا ٹارگٹ تو آج دے دیا سیٹے تین سو ستر ہیں اور ووٹے حالکہ بی جے پی کے سامنے ایک مشکل دکشن میں یہ ہے کہ اس کو کوئی الائنس پارٹنر نہیں مل رہا ہے جیسے ڈی ایم کے کانگریس کے ساتھ ہے یا جو لیفٹ پارٹیز جو ہیں میں آج ہی ایک بار پر سوری پڑھی دکشن کے ایک سپرسٹار ہے تمیلاڈو کے بیجے کارکے انہوں نے جو پی اے پارٹی نہیں بنا لی ہے مانا جا رہا ہے یہ وہ پارٹی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ٹائب کرے گی پھر بھی دکشن میں ہاں اسی اسی طریقے سے اتنی مضبوط نہیں ہے بی جے پی جتنی نورس میں ہے نورس میں زیادہ مضبوط ہے اور دکشن میں الائنس پارٹنر کی تلاج بی جے پی کی جاری ہے لیکن ویسا الائنس پارٹنر نہیں مل رہا ایک ایک انہوں نے ایسے میں تین سو ستر ہوگا بی جے پی نے جو کہا موڈی جی نے تین سو ستر پار بی جے پی اس بار آپ کو لگتا ہے ہو پائے گا آپ دیکھیں بی جے پی میں ایک نیا کلچر ہے کہ ہر بار وہ الیکشن سے پہلے ایک نعرہ دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا راجستان انہوں نے نعرہ دیا انہوں نے تین سو تین بھی ہے دو سو چور آسی سے تین سو تین کیا تھا تین سو تین سے تین سو ستر یہ آپ ایسا سوال پوچھنا ہے جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ بی جے پی کو کتنے نمبرز ملیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بی جے پی کو کھوڑی سی ایج اس معاملے میں ہے انہوں نے پارٹن کا بھی ذکر کیا کہ پارٹن ہم سے کافی روزگار ملا ہے دیش کو روزگار کی بات کی تو کل ملا کر جو پردان منتری کا آج کا بھاشر رہا وہ پوری طریقے سے راجنیتک بھاشر رہا لیکن بیچ بیچ میں وہ اپنی اپلپدھیاں بھی بتاتے رہے اور ساتھ میں آٹیک بھی کرتے رہے اکوزیشن پر انڈیا الائنس پر انہوں نے اٹیک کیا ابھی تو کل اور حمدہ دکھا ملا ہوگا راج سبا بولیں گے راحل گاندھی پر انہوں نے کٹاکش کیا راحل گاندھی کی لانچنگ کئی بار ہو گئی لیکن وہ لانچنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو کل ملا کر انہوں نے سارے مدھوں کو چھونے کی کوشش کی اپنی سرکار کے اپلپدھیاں بھی بتائی پریوار بات پر بھی بولا نمبرز بھی بتائی جیسے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو کل ملا کر جو پردان منتری کا آج کا بھاشر رہا اگر کوئی اس کو سنے گا تو اس میں سارے سارے ماملوں کو انہوں نے سمیٹھنے کی کوشش کی ان کی ٹیم کی تاریف کرنی سے کچھ پوائنٹس ایسے بڑھیا نکال کے لائے یعنی نیرو جی کا بھاشر نکال کے لائے بھارتیوں کو آل سی بولتے تھے اسے ایک پوائنٹ اور نکال کے لائے دو سارے چودہ میں جو بھاشر دیا گیا تھا بتائی منتری کی طرف سے تو کہا گیا تھا کہ تیس سال بعد تیس سال بعد ہم اس وقت گیارویں نمبر کی قرآمی تھے تب ہم پاس طرف فائی میں آپ آئیں گے ہم تو دس سال میں لے کر آ بھی گئے تو یہ سب چیزیں کوٹس جو نکال لیں پرانے بھاشروں کو تو ان کی ریسرچ ٹیم ہے وہ اس نے کافی کام کر کے بیٹھے تیزگا ہے بلکل تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اس کا جواب جو ہے راحل گاندی کیا دیتے ہیں یا opposition کے لوگ کیا دیتے ہیں اس کا انتظار ہے شکریہ 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 شکریہ